وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے سوال لحمیات یا گوشت کے سلسلے میں تھا کہ بڑی بڑی کمپنیاں بہت سارے جانور ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرتی ہیں اور پتہ نہیں کہ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر زباہ کیا ہے یا بغیر بسم اللہ کے زباہ کیا ہے یا مشین سے زباہ کیا ہے اب مشین سے زباہ کیا ہے تو گردن الگ ہو گئی ہوگی یہ چند شکوک اور شبہات ہیں اس سلسلے میں حقیقت تو یہ ہے کہ جسے اتمنان قلب نہ ہو وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے شرعین نقطہ نظر سے یہ جائز ہے ان کمپنیوں کے جو گوشت آتے ہیں اور جس پر لکھا رہتا ہے جو بہا عالی طریقہ اسلامی ہے اسلامی طریقے پر اس جانور کو زباہ کیا گیا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ان کے اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص زباہ کرتے وقت بسم اللہ بھول جاتا ہے تو اس گوشت کا کھانا کیسا ہے عبداللہ بن عباس نے کہا لاباس سمو علیہ وقلو کوئی حرج کی بات نہیں تم بسم اللہ بولو اور کھاؤ مصنف عبدالعزا 8,541 ہے اسی طرح سے مصنف ابن عبی شہبہ میں 24,422 نمبر کی روایت ہے اس میں بھی کہا گیا سمو علیہ وقلو کہ تم بسم اللہ بولو اور کھاؤ بسم اللہ بولو اور کھاؤ اسی طرح سے مصنف ابن عبی شہبہ میں 24,437 سے انعائشت رضی اللہ عنہ قال اتقالو یا رسول اللہ ان الاعراب یأتوننا بلحم لا ندر ما ہوا جو کہا اسم اللہ علیہ عملہ فقال اسمو علیہ وقلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ورحم کے پاس صحابہ آیا اور کہنے لگے کہ یہ بدو لوگ گوشت لے کر آتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اس پر یا نہیں فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورحم نے فرمایا سمو علیہ وقلو تو تم خود بسم اللہ بول دو اور کھالیا کرو صحیح بخاری میں پانچ ہزار پانچ سو ساتھ ہے اور ایک ہزار نو سو باون بھی ہے ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان قوما قالو نبی صلی اللہ علیہ ورحم ان قوما یأتونا باللحم لا ندری وذکر اسم اللہ علیہ عملہ فقال سمو علیہ انتوم وقلو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی بہت سی روایات ہیں جب آدمی کو کچھ ڈاؤٹ ہو کہ بسم اللہ کہا کر زباہ کیا گیا ہے یا نہیں زباہ کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں خود بسم اللہ پڑھ کر کے آدمی کھا لے سنوے دارہ قطنی میں چار ہزار آٹھ سو نو نمبر کی بھی روایت ہے ان قوما قالو یا رسول اللہ ان قوما یأتونا باللحم لا ندری اذا کرو اسم اللہ علیہ عملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمو علیہ وقلو تم خود بسم اللہ بولو اور کھالو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اپنے ذہن میں پالنا صحیح نہیں ہے اپنے ذہن میں پالتے رہنا صحیح نہیں ہے کہ اس پر بسم اللہ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے اسی طرح سے نسائی وغیرہ میں نسائی میں چار ہزار چار سو چھتیس نمبر کی روایت ہے نائش رضی اللہ عنہ قارت قول قوم یا رسول اللہ یہ بخاری میں ایک ہزار نو سو باون ہے ان ناسم من العراب نسائی کی یہ روایت ہے حدیث اہدہم بشرکن ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں یہ بخاری میں چھہ ہزار نو سو ترسٹھ نمبر کی روایت ہے یا توننا باللحم لا ندری اذکرو اسم اللہ علیہ عملہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھ کر زباہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو علیہ انتم وکلو تم خود بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ یہ بخاری میں ایک ہزار نو سو باون نسائی میں چار ہزار چار سو چٹیس ابو داود میں دو ہزار آٹھ سو انتیس نمبر کی روایت ہے ابن ماجہ میں تین ہزار ایک سو چواتر معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو شک و شبہ نہیں پالنا چاہیے بلکہ اگر کبھی اس قسم کا ڈاؤٹ بھی ہو کہ پتہ نہیں بسم اللہ کا اکر زباہ کیا گیا ہے صحیح طریقے سے زباہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے تو خود بسم اللہ بول کر کھا لینا چاہیے اور اپنے دل کو تسلی کر لینی چاہیے اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے اللہ رب العالمین مزید حلال و حرام کا ہم سب کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو ہمارے جسم میں غزہ جائے وہ حلال ہو واللہ عالم بصواب موسیقی موسیقی